کچھ عرصے سے ہجاب کا مسئلہ انڈیا میں اٹھا ہوا ہے خاص طور پر وہ خاتون جو تھی ہماری بہن اس نے جس دلہری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اپنے ہجاب کے لیے آواز اٹھائی یا دیگر جو طالبات ہیں کالیجز کی جس طرح وہ کر رہی ہیں تو اس پہ پاکستان سے بھی ظاہر بات ہوئی اور اب عربوں کی طرف سے یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ قویت کی طرف سے پارلیمنٹ میں ایون قرارداد لائی گئی بہت سارے دستخط ہوئے اس پر ارون کہا کہ نہیں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے ہم انڈیا سے احتجاج بھی کریں گے اور ہماری مسلم بہنوں پہ یہ وہاں نہیں ہونا چاہیے قویت میں بھی اور دیگر ایک عرب ریاست میں بھی یہ بات ہوئی ہے جو لا الہ الا اللہ کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں وہ چاہے فار ایسٹ میں اور فار ویسٹ میں رہتے ہوں وہ ایک ملت ہیں اور ایک رشتے میں پروئے ہوئے ہیں اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کرنے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشنی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری تو یہ قوت مذہب ہے اصل میں جو جو جتنا مذہب سے قریب ہوگا جتنا اس کے اندر ایمانی کیفیت زیادہ مضبوط ہوگی وہ اپنا رشتہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ محسوس کرے گی لہٰذا اس کی ایک بہت ہی امدہ اور بہت ہی خوب مثال ہے کہ چاہے قویت پوری دنیا میں قوت اور طاقت کے اعتبار سے اور خارجہ پولیسی کے اعتبار سے بہت مؤثر کردار نہ رکھتا ہو لیکن یہ اسلامی خوت کے ایک بہترین مثال ہے اور آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے آپ نے تو کسی اور تناظر میں پڑا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ افرہ تفریقی کیفیت دیکھیں کہ ایک طرف اتنے شاندار اخوت کے اسلامی اخوت کے اور اسلام کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کے رشتے کے مظاہرے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہی ہجاب ہے جس کے لیے ایک طرف خواتین کوشش کر رہی ہیں کہ یہ ہجاب ہمیں اس کا حق حاصل ہو اور ایک طرف پاکستان کے اندر بے ہجابی کرنے کے لیے خواتین لگی نہیں ہیں تاکہ ہمیں بے ہجابی کا حق حاصل ہو وہ اس کا حق مانگ رہی ہیں آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ہماری افرہ تفریقی یہ دراصل ملت کا شیرازہ بکھرنے کی دلیل ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی اپنی ذاتی اقدار جو اسلامی اقدار ہیں ان کی پاسداری کا کوئی جذبہ بھی باقی نہیں رہا اور ایسے میں اگر اس طرح کی اچھی خبر آئے تو میرے خیال میں بہت خوشکن ہے اور ملت کے تصور کو ایک دفعہ پھر اجاگر کرنے کے لیے اور ہم جو ملت کے تصور سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک مہمیز کا کام دیتی ہے اور ایسے حالات میں اس کو بہت خوشکن خبر کہنا چاہیے بھرحال تاریخ تو لکھی جاتی ہے نام تو عمر ہو جاتے ہیں قویت ہو یا بہرین ہو جو بولیں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں مطلب کچھ آپ کبھی نہیں بھی کر سکتے لیکن آپ کس صف میں کھڑے بڑا اہم ہوتا ہے مطلب کچھ آپ کھڑے بڑا اہم ہوتا ہے